بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ آج پھر میں اپنے گارڈن میں موجود ہوں یہ جو آپ کو خوبصورت سا پودہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ تو اس کی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس کی ریڈ کلر کی ڈنڈیاں ہیں یا سٹیمز جو ہیں وہ اس کے ریڈ کلر کے ہیں عام طور پر جو آپ کو پودوں کے تنے نظر آتے ہیں وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں لیکن اس کی یونیک بات یہ ہے کہ اس کے جو تنے ہیں وہ سرخ رنگ کے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو ویورز اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی تحلیق کردہ دنیا میں اس چیزوں پر تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز دوسری سے مطلب ہے انسانوں کو لے لیں جانوروں کو لے لیں پودوں کو لے لیں درختوں کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں بلکہ ہر چیز دوسری سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے میں تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی تحلیق پر غور کرتی ہوں تو بلا احتیار مو سے سبحان اللہ نکلتا ہے تو آپ سب لوگ بھی سبحان اللہ کہہ دیں تو یہ جو آپ کو خوبصورت سا پودہ نظر آ رہا ہے اس کو ایرسن بھی کہتے ہیں کچھ آئرسن بھی کہتے ہیں کچھ امارن تھس بھی کہتے ہیں تو اس کے مطلب نام ہیں کچھ اس کو سکھ ٹڈڈیوں والا بھی پودہ کہتے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کی ٹڈڈیا اور اس میں دو کلر ہوتے ہیں ایک اس میں ریڈ کلر کے بھی لیوز والا ہوتا ہے اور اس میں گرین اور یہ یلو کلر کے لیوز والا بھی ہوتا ہے یہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے شیڈز دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے شیڈز بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے اس کی لائننگ اور ہر پتہ دیکھیں ایک جیسا کسی کبھی ڈیفرنٹ نہیں ہے کوئی کلر بھی تو سبحان اللہ تو یہ جو پودہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ اس کو کیسا موسم پسند ہے اس کو وارٹرین کیسی پسند ہے اور آپ کو اس کی جو مکسٹر ہے پارٹنگ مکسٹر وہ کیسا بنانا چاہیے تو یہ کہ یہ ایک آپ صدہ بہار پودوں کی ہی گروپ میں اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ پورا سال بھی اسی طرح سے ہرہ برہ رہ سکتا ہے لیکن آپ کو بس سردیوں میں تھوڑی کیر زیادہ کرنی پڑے گی اور گرمیاں اس کو زیادہ پسند ہیں گرمیوں میں یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور سردیوں میں تھوڑا سا آپ کو یہ حیال کرنا پڑتا ہے کہ گرمیوں پتے گلہ شروع ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں آپ اس کو اگر تھوڑا پانی زیادہ دے بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا باقی اگر پلیسنگ کی بات کریں تو اس کو آپ سردیوں میں تو آپ اس کو دھوپ میں رکھ سکتے ہیں سارا دن کی دھوپ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن گرمیوں میں آپ نے اس کو تقریباً کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں رکھنا ہے یعنی کہ مارننگ کی جو دو تین گھنڈے کی دھوپ ہے وہ اگر اس کو لگ بھی جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا لیکن سارا دن کی جو جون جولائی کی دھوپ ہے وہ اس کو تھوڑا ڈیمیج کرے گی اور اس کا نقصان جی ہوگا کہ اس کے لیفز کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا یالوش زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ پودا میں نے جہاں پہ رکھا ہوئے ہیں تو اس کے ٹاپ پہ تھوڑی سی دھوپ زیادہ آتی ہے لیکن اس کے جو بیس میں دھوپ کم آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس کے جو پتے ہیں وہ بلکل اپنی صحیح حالت میں بھی ہیں اور کلر بھی ان کا زیادہ فریش لک دے رہا ہے لیکن جو اوپر کے پتے ہیں وہ تھوڑے آپ کو یالو نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ پتے تھوڑے سے دھوپ میں رہے ہیں اور اس پودے کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ بہت اوپر تک بڑا بھی ہو جاتا ہے یہ میں نرسری سے بلکل چھوٹا سا پلانٹ ففٹی روپیز کا لے کی آئی تھی تو اس وقت تو بلکل یہ چھوٹا سا تھا یعنی کہ اتنا سا ہوگا چھوٹا سا لیکن اب یہ تقریباً دو سے تین مہینے ہو گئے تو یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا ہے تو ویورز جس طرح ہر انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح ہر پودے کا مزاج دوسرے پودے سے مختلف ہوتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر پودے دوسرے پودے سے محترف محول کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے اور اگر ہم اس پودے کو اس کے محول کے مطابق رکھتے ہیں تو وہ پودا بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اسی لیے ہم اپنے گھر میں پلانٹس لگا تو لیتے ہیں لیکن یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس کا حیال کس طرح سے رکھنا ہے تو یہ اس پودے کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت ایزی ٹو گروہ پودا ہے کہ آپ اس کو بہت آسانی سے اپنے گھر میں اگر آس رکھتے ہیں اور اس کی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک پودا لگ کر ہم اس سے بہت سارے پودے بنا سکتے ہیں ایک تو جہ ایزی ٹو گروہ ہے ہی دوسرا ہی بھی ہے کہ اگر آپ اس کی جو ایسے پرانچیز ہیں وہ کٹ کٹ کے لگاتے جائیں اور نئے پودے بناتے جائیں اور اس طرح کے پودے مجھے بہت پسند ہے کہ آپ ایک پلانٹ لے کے آتے ہیں اور آپ اس سے بے شمار پلانٹ بنا سکتے ہیں اور اسی طرح جیسے دیکھیں میں نے یہ اسی سے ایک ٹینی کو کاٹ کے یہ تین چار انچ کی برانچ ابھی تو کافی بڑی ہوگی ہے یہ جو آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہے یہ میں نے لگائی تھی اور یہ ریکھیں ایک اور پودا بان گیا اسی طرح یہ چھوٹی سی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی میں نے اسی پودے سے کاٹ لگائی تھی اور یہ اب اگنا شروع ہو گئی ہے تو اس طرح کے پودے ضرور آپ گھر میں لگایا کریں جو آپ ایک پودے سے بے شمار پودے بنا سکتے ہیں اور اس کی ہائٹ ابھی تو یہ چھوٹا ہے نا تو یہ بہت بڑے جو اس پودے کے لئے ہامفل ہوں اس پودے کی گروت میں کوئی پیٹ پیدا نہیں کرتی تو آپ اس کو مختلف پودوں کے ساتھ ملا کے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر اس کی پارٹنگ مکسٹر کی بات کی جائے تو یہ کسی طرح کی مٹی میں بھی اٹھ جاتا ہے لیکن اگر آپ گارڈن سوائل لے کے اس میں ریت ملا لیں تقریبا 40% ریت ملا لیں اور ساتھ میں 10 to 15% آپ اس میں کاؤ ڈنگ یا گوبر کی خات ڈال لیتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک بیسٹ پارٹنگ مکسٹر دیار ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بڑی اچھے سے گرو کرتا ہے اور باقی آپ فرٹیلائزر کی بات کریں تو اتنی ہاتھ ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کبھی کبھار جب دوسرے پودوں کو فرٹیلائزر دیتے ہیں لیکوڈ فرٹیلائزر لے لیں تو اس کو بھی ساتھ دے دیا کریں اور اس پہ فنگس کے حملے کبھی کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اس پہ آپ کو اتنی زیادہ سپری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی جو پیسٹی سپری ہوتے ہیں تو یہ ویسے بھی اچھے سے گروہ کرتا ہے لیکن جب آپ دوسرے پلانٹس کو دیں تو اس کے ساتھ دیں سال میں ایک یا دو بار دو بار ایک دفعہ مارچ کا سیزن ہوتا ہے کہ آپ اس کی کٹنگ لگاتے ہیں تو بہت اچھی طرح سے اگتی ہیں اور گرمی آنج تک بڑی ہو جاتی ہیں اور اس پہ پھول بھی آتے ہیں لیکن اب آپ کو نظر آرہ رہا ہے کہ اس پہ پھول نہیں ہے پھول کلر کے چھٹ چھٹے دانے دار کی شکل میں پھول بھی آتے ہیں اور یہ دیان رکھے مٹی کو سوگی رہنے دیں خوشک نہیں آپ نے اس کی مٹی کو ہونے دی کہ جب اس کو پانی دیں کہ مٹی گیلی رہے جب اس کی مٹی درائی ہونے والی ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے پانی دے دیں کیونکہ پانی کا حیال لگنا ہے کہ اس کی مٹی بہت خوشک نہ ہو دے پائے جب اس کی مٹی بہت درائی ہو جاتی ہے تو اس کے پتے بھی ریچے کی طرف مورنا شروع ہو جاتے ہیں اور خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی کٹنگ لگاتے وقت آپ کو پانی مکس کر لگا دے یا اس کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں تھوڑی ملا لیں لیکن اس کے لئے اسی ضرورت نہیں ہے اس پہ فنگرز کے چونکہ حملے کا در نہیں ہے تو آپ اس کی کٹنگ آرام سے کسی بھی طرح لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کو بیڈ میں اس کٹنگ کو لگاتے ہیں تو جلدی بڑی ہو جاتی ہیں لیکن دیکھیں میں نے جو مٹی تھی اس میں لگا دی ہیں تو اس میں بھی گروہ کر گئی ہیں لیکن اگر آپ اس کی جو فریش کٹنگ ہیں کو 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 پیڑ میں لگاتے ہیں تو وہ زیادہ سے جلدی بڑی ہوتی ہے اور اچھے سے گروہ کرتی ہیں اور یہ ایک آؤڈ دور پلانٹ ہے انڈور میں یہ اتنے اچھے سے سروائیو نہیں کرتا کیونکہ دھوپ جو ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے مارننگ کی دھوپ اگر اس کو لگ جاتی ہے تو یہ بہت اچھا سا اور فریش لک بھی دیتا رہتا ہے تو اگر آپ اس کو اندر دارک نیس میں یا مکمل طور پہ انڈور رکھتے ہیں تو یہ پودہ سروائیو نہیں کر بلکہ یہ حراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کھڑکی کے پاس اس کو رکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہلکی دھوپ آتی ہو لیکن بلکل جو انڈور ہے یا اگر آپ اپنے واشروب میں اس کی برانچ وغیرہ لگا کے رکھ چاہیں تو یہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر پائے گا اور اس کے نیچے دن جو ہول ہے پلانٹر کے نیچے وہ بہت اچھا سا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو پانی دیں تو پلانٹر اور لگائیں اور ایون کہ آپ اگر کسی کے گھر میں لگا دیکھیں تو آپ اس کی کٹنگ لے لیں اور اپنے گھر میں لگائیں روٹس پودے ضرور اپنے گھر میں لگائے کریں جو پودے ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے محول کو دروتازہ اور ہشکوار رکھتے ہیں اور آبو پودوں سے محبت کرتا ہے نیچر سے محبت کرتا ہے وہی شخص انسانوں سے بھی محبت کر سکتا ہے اور جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ان جاندار چیزوں سے محبت نہیں کرتا وہ انسانوں سے بھی محبت نہیں کر سکتا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افسائی ہو اور میں آپ کے لئے آئندہ بھی اچھی اچھی سی ویڈیو لے کر آؤں تو ویورز وہی بات جو میں ہمیشہ ویڈیو کے اینڈ پہ کہتی ہوں کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت حیال لکھئے گا اور اپنی فیملی کو بھی خوش رکھئے گا کیونکہ آپ اکیلے کبھی خوش نہیں رہ سکتے اگر آپ کی فیملی خوش نہ ہو اور خوش رہنا زندگی میں بہت ضروری ہے انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی بہت ہی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی اس وقت تک اللہ حافظ